مفاقی وزیر بحری امور علی زیدی اس وقت قومی اسمبلی میں سارے خیال کر رہے ہیں آپ کو دکھا دیں صوبائی پر شریف کا سی بوٹر کی جو میری ٹائم کے اندر آتی ہے ہم نے پوری فنڈنگ سیکیور کی اور میں خاص طور پر حسد عمر شاہب آپ کے ساتھ توجہ جاؤں گا جیپنیز گورنمنٹ کا خاص طور پر شکریہ دا کرنا چاہتا ہوں پورا پورنگی فش ہاربر کو ری ویم کرنے کی ڈریجنگ کرنے کی اس کی جٹی کو ٹھیک کرنے کی اس کے آکشن ہال کو اپگریڈ کرنے کی بزنس سنٹر بنانے کی فنڈنگ ہم نے جیپن سے سیکیور کر لی ہے اور یہ لون نہیں ہے سپیکر صاحب لون نہیں لیا سر بڑے بڑے نئے پریسیڈنٹ شیٹ ہوئے ہیں اگر میں جاؤں تو بڑے لمبے ہیں لیکن میں آخر میں جلدی سے پڑھ دیتا ہوں مجھے پتا ہے اور لوگوں کو بھی ایک نئی میننگ کمپنی ہم نے سٹ اپ کی ہے پی این ایسی کے اندر کیونکہ ہمارے آج سپیکر صاحب سی فیررز ڈے ہے انٹرنیشنل سی فیررز ڈے جو ہمارے سیلرز ہوتے ہیں یہ بڑا مشکل کام ہے اور خاص طور پر کووڈ میں کئی کئی دن سے وہ پورٹس پہ دنیا بھر کے وہ جازوں میں فسل ہوئے ہیں کیونکہ ان کو آف لوڈ کرنے کی کوئی جگہ نہیں ہے کوئی ائرپورٹ ان کے لیے نہیں کھلا اہستہ اہستہ چیزیں کھل رہی ہیں تو آج ان کے لیے خاص آج کیونکہ آج سی فیررز ڈے ہیں میں نے اس لیے آج آج تقریب بھی اپنی کی کاکہ میں ان کو خاص ذکر کر سکوں آج ان کے لیے ہم نے ایک نئی میننگ کمپنی کی ہے کیونکہ اگر کیونکہ پاکستان میں چار سو ساڑھے چار سو اور سال نئے فریش گراجویٹس آتے ہیں اور بہت سارے باہر ہیں وہ نئی میننگ کمپنی جو پی اینا سی میں جن کو نوکری نہیں ملے گی ہم ان کی ہیلپ کریں گے فورن ویسلس کی اوپر چلے جائیں سمیکر صاحب میں آپ کو ایک بات بتاؤں فلیپین وہ ہم سے کوئی بہت بڑا آگے ملک تو نہیں ہے فلیپین کی جو فورن ریمٹنس ہے جو لوگ بھاہر جاتے ہیں نوکری کر کے اور فورن ایکشینج دیشتے ہیں جو سی فیررز کی فورن ریمٹنس ہے وہ دوہزار انیس میں چھے بلین ڈالر کراس کر گئی ہم پچاس ملین مشکل سے کرتے ہیں اور ہمارے پاس اتنی خوبصورت کوسٹل بیلٹ ہے اور دو اور تیسرا بڑا پورٹ بن رہا ہے تو یہ سی فیررز کو جتنی ہم ٹریننگ کر کے باہر نوکریوں پہ بھیجیں گے اتنی ہماری فورن ریمٹنسز بڑھیں گی اس کے لیے کہ ہم نے پورا پلان بنا کے نئی ایک کمپنی کھڑی کی ہے جو ان کی ہیلپ کرے گی سپیٹر صاحب تو ایک بہت بڑا کام ہوا ہے اور میں شکر گزار ہوں ان سارے منسٹرز کا کیابنٹ کے سارے میمبرز کا جنہوں نے اس میں میری بڑی ہیلپ کی ہم ایک نئی شپنگ کولیسی ہم نے انٹیڈیوز کر رہی ہے جو کہ بہت بیک این فورٹ ہونے کے بعد ای سی سی اور کیابنٹ کے بعد اپرووو لوگ کو یہ رسال بجٹ میں ہے اگر پاکستان کو میری ٹائم نیشن میں کنورٹ کرنا ہے اور بلو اکانومی کا فائدہ لینا ہے تو ہم نے اپنے ویسلز بڑھانے پڑیں گے لاسٹ ایئر ہم نے ساڑھے پانچ بلین ڈالر سرے فریٹ میں بڑھا ہے کیونکہ ہمارے اپنے جاز نہیں ہیں تیل تو آنا ہے سویا بین بھی آنا ہے جیسے گھی بنتا ہے اور صبح پراتے گاتے ہیں سارے ایڈیبل آئل بھی آنا ہے کوئلا بھی آنا ہے جیسے بجلی پروڈیوز ہوتی ہے ہائیڈرو کاربن بھی آنے ہیں ایل اینجی بھی آنی ہیں ہم جو نئی شپنگ کالیسی لے گیا ہیں سپیکر صاحب ٹوینٹی تھرٹی تک اگر کوئی پاکستانی بزنسمن جہاں خرید کے پاکستان میں ریجسر کرتا ہے اور پاکستان کا پلاغ کیری کرتا ہے اس کو شپ کی انکم پہ نو سیلس ٹیکس نو انکم ٹیکس اور نو کسٹم ڈیوٹی تلز ایئر ٹوینٹی تھرٹی اسے انٹوائیمنٹ بھی پڑھے گی اور آپ کے فورن جو آپ کے کمپوننٹ کی ایکچینج کمپوننٹ کے اوپر جو پریشر ہے وہ بھی کم ہوگا بس شرط ہے کہ وہ صرف روپے میں چارج کر سکتے ہیں ڈالر میں چارج نہیں کر سکتے ہیں اور وہ مجھے کہہ رہے ہیں پراتے کم کھا کروں میں تو کھائی نہیں بڑے جن سے کھلاتے ہی نہیں ہیں اور اور ان کو سپیکر صاحب پرس برٹنگ رائٹ ملے گا میں نے آپ سے پہلے کہا کہ اگر باہر کھڑا ہوتا ہے اس میں ڈیمریج رکھتا ہے پاکستانی فلاگ والا آگا اس کو پورٹ پہ پہلے جگہ ملے گی تو ہم انسنٹیفائیز کر رہے ہیں کہ لوگ آکے ادھر جہاز اپنے خریفے ہیں پہلی دفعہ پاکستان کو سپیکر صاحب انفو فش جو کہ ایک ایف ڈیولو کا ادارہ ہے جو کہ فشریز کو ڈیٹا جس کا کمپائل کرتا ہے اس کی چیئرمنشپ ہمیں ملیے پہلی دفعہ پاکستان کی تاریخ میں آئی او ٹی سی انڈین اوشن ٹونک کمیشن جو کہ اگین ایک آئی ایم او کی باڈی ہے اس کا یہاں پہ لاسٹیئر ورکشاپ ہوئی آج فیفٹی تری پرسنٹ آف یور کیچ جو کبھی بھی نہیں تھا تین سے چار پرسنٹ تھا فیفٹی تری پرسنٹ آف یور کیچ اس کا ڈیٹا آئی او ٹی سی سے ویریفائی ہونا شروع ہو گیا ہے انشاءاللہ بائی دی انڈ آف دس یہر ہم اس کو ایٹی پرسنٹ سے اوپر لے کے چلے جائیں گے فیشریز کمیشنر بھی گیارہ سال سے کوئی نہیں تھا تھا ہی نہیں کڑسی کے اوپر خالی لیکن تنہائیں ملنی تھی فیشریز کمیشنر ڈیولیپنٹ کمیشنر ہم نے گیارہ سال بعد ایک بڑی پڑے لے کی پی ایج دی خاتون کو ہم نے پورے پروسس کے تھوڑ پوائنٹ کیا اس سے بڑا فرق پڑا ہے سپیکر صاحب ایل این جی کے اوپر ذرا بات کر لیں یہ بھی پاکستان کی تاریخ میں پہلی دفع ہوا ہے اور آپ نے دیکھا ہوگا ٹی وی کے اوپر اور سارے ممبرانیاں بڑی ڈیبیٹ ہوئی ایل این جی پہ دائی ڈائی لال دولر پر ٹرمینل دن کے مل رہے ہیں اور لوگوں کو بہت سارے روگوں کو پتا ہے بہت سارے روگوں کو نہیں پتا بہت سارے ٹی وی آگر بھی اس پہ ڈسکس کرتے رہے ہیں جب ایسے تمہیں صاحب فنانس منسٹر تھے اور ایسی سی کو شیئر کرتے تھے اس وقت ایک فیصلہ ہوا تھا کہ ایل این جی ٹرمینلز کیونکہ پورٹ پہ لگتے ہیں تو پورٹ اس کو مانیٹر کریں گے اور بتائیں گے کہ وہ کہاں لگیں کوئی اور منسٹری نہیں کرے گی سپیکر صاحب ہم نے جو فیصلہ کیا میں آپ کو بتا دوں اور آپ کمپیریٹیو انہالیسز آپ سب کر لیں جو دو ایل این جی ٹرمینلز کو ایل او آئی دیا گیا ہے پورٹ کاسم پہ دو پہلے لگے میں ان کو گورنمنٹ آف پاکستان کی آف ٹیک گینٹی ہے مانے پندرہ پندرہ سال تک آپ نے ڈائی ڈائی لاک ڈالر ڈیلی برنے ہیں ری گیس کرنے کے جو ایل این جی آتی ہے ڈیلی برتے ہیں آپ ہمارے دو ایل این جی ٹرمینلز انشاءاللہ لگ رہے ہیں جس کی تقریب ان ایف ڈی آئی چھ سو ملین ڈالر تک ہوگی ایک مٹسو بیشی کی کمپنی ہے سبسٹری ایک ایگزون اور قطر پٹولیم کے ساتھ آہ آہ دمپنی ہے دو کو الوائی دیا ہے سپیکر صاحب انہوں نے زمین فری میں دی تھی ہم نے زمین دس دس ملین ڈالر میں دی ہے جس کے دو دو ملین ڈالر ڈیپوزٹ انہوں نے پروبنشن الوائی کے ہاں جمع کرا دی ہیں یہ ان ایڈیشن کہ کوئی آف ٹیک گارنٹی گورنمنٹ سے نہیں ہے اپنی گیس لائیں اپنی گیس بیچیں خود خریدیں خود بیچیں پرائیوٹ انٹرپرائیز اور اس کے ساتھ ساتھ وہ ہی روائیٹی دیں گے پورٹ کاسم کو یا گورنمنٹ اور پاکستان کو جو پچھلے والے دے رہے ہیں ہم فری انٹرپرائیز کو پروموٹ کر رہے ہیں سپیکر صاحب بغیر ایک بڑے ٹرانسپیرنٹ انداز سے کر رہے ہیں سپیکر صاحب آخر میں ایک بڑا میرے آخری دو دھائی منٹ آپ سے اور درخواست کروں گا ایک تووٹل روزویلڈ بڑے ایک مشہور پریزنٹ امریکہ کے تھے اگر آپ جائیں تو ان کی تصویر وائٹ ہاؤز میں مشہ لگی ہوتی ہے دو روزویلڈ سے دونوں کی ان کا ایک بڑا مہرے کا بیان تھا میں اُس دن پڑھلا تھا وہ کہتے ہیں a man who has never gone to school may steal a freight car منہ اگر کوئی آدمی سکول کی تعلیم نہ ہو تو شاید وہ train ڈبا جھوڑی کر لیں but if he has a university degree he will steal the whole railroad میں ذرا یہ پوچھنا جاتا ہوں کہ جو پاکستان جس حالات میں ہیں جس میں ہم دیکھتے ہیں کہ میرے صوبے میں گدہ گھاڑی پہ لاشن جاتی ہیں ٹھیلے کے اوپر بیمار لوگوں کو ایمبولنس بنا کے ٹھیلوں پہ لے جائے جاتا ہے لوگوں کی اظہار مند نکال کے ہسپتالوں کی کھڑکی سے ڈرپ ٹانگی جاتی ہے یہ پاکستان کی بات کر رہا ہوں سپیکر صاحب میں آج کے پاکستان کی سات سو آٹھ سو سال پرانے زمانے میں تو شاید ہوتا ہو گئی ہے لیکن میں آج کے پاکستان کی بات کر رہا ہوں سپیکر صاحب یہ قوم ہم کیا بن گئے ہیں اس لیے میوانوں میں آتے ہیں کوئی شرح یہ یہ واتشاپ کا دور ہے اگر یہ ویڈیو میرے اور آپ کے پاس ہے تو دنیا بھر میں جو پاکستان کے دوست ہیں ان کے پاس بھی ہے کہ ٹھیلے پہ لاش جا رہی ہے گبھا گھاڑی پہ پیشنٹ جا رہا ہے اور بجٹ اگر آپ دیکھیں سندھ حکومت کا ایڈوکیشن پہ ہیلتھ پہ جو بھی اٹھاروی تنمیم کے بعد ان کے پاس ہے پچاسی سے بانوے فیصد نون ڈیویلوپنٹ ہے تلخاؤں میں جا رہا ہے اور اس کے بعد یہ حال ہے جو جو چیزیں اس کو تو ٹھیک کر لیتے تقریر یہاں کرتے ہیں ہمارے ایک محضر میمبر کہ اسے ادھار مانگ لیا اسے ادھار مانگ لیا اسے ادھار مانگ لیا سپیکر صاحب پاکستان وہ قوم ہے جو دنیا میں سب اسے کیا مانگ لیا ڈونیشن مانگ لی اسے ڈونیشن مانگ لی یہ بڑی تقریر ہوئی تھی میں دیکھ رہا تھا کسی سے سپیکر صاحب یہ وہ قوم ہے جو دنیا میں سب سے زیادہ ڈونیشن دیتی ہے لیکن ٹریک سب سے کم دیتی ہے کیوں کیوں کہ اس قوم کو اپنے حکمرانوں پر بروسہ نہیں تھا کہ ہمارا ٹریک دو گے تو شاید دوبائی ایمریٹ سیلز میں بگلے بن جائیں گے لندن کے اپارٹمنٹ بن جائیں گے لیکن میرے گھر کی گلی اور گٹر کبھی ٹھیک نہیں ہوگی اس لیے بڑے بڑے انسٹیٹیوشن اس لیے ایدی جیسے انسٹیٹیوشن شاکت خانم جیسے انسٹیٹیوشن ایس آئی ایوٹ جیسے انسٹیٹیوشن بہت انسٹیٹیوشن یہ پرائیویٹ فنڈنگ سے چل رہے ہوتے ہیں اس لیے کہ لوگوں کو بھروسہ نہیں تھا حکومت سے یہ پہلی دفاع ہے کہ ٹریکس بڑھنا شروع ہوا ہے سپیکر صاحب کمال کی بات یہ بھی ہے کہ سندھ کا جو پاورٹی ریٹ ہے وہ آپ کے بلوچستان کے سوپے سے بھی نیچے ہے جو سندھ میں غربت ہے وہ اس کا جو ریٹ غربت گھر ہٹ وہ بلوچستان کے لوگ سندھ کے لوگ بلوچستان کے لوگوں سے بھی زیادہ غریب ہیں لیکن وہاں کے جو لیڈران ہیں وہ پاکستان کے نیشہ دنیا کے امیر لوگوں میں ہو یہ بھی کمال بات ہے سپیکر صاحب کہ کمال بات یہ ہے کہ ایک ہسپتال ایسا نہیں ہے پورے سندھ میں جہاں پہ کوئی سندھ کا لیڈر جو اتنے سال سے بارہ سال تو یہ ایک کنجیکٹیوی ہو گئے الہات کروا سکے ہوا چلو جی لندن یہ کیسا نظام ہے سپیکر صاحب اور یہ تقریر کی کل بلاول صاحب نے سر آخری بس دیڑھ منٹ تقریر کی کل میں دیکھ رہا تھا ٹی وی کے اوپر پریس کانفرنس میں ریپورٹ نہیں مانتا پی آئی اے کی کریش کی تو آپ کے ماننے نہ ماننے سے کیا فرق پڑھا ہے آپ جی آئی ٹی تو مان لو بھائی ٹی وی کے اوپر بیٹھ کے تو آپ کے ساری لوگ میرے ساتھ کہتے ہیں کہ ہم ریلیز کر دیں گے کوٹ میں جا کے آپ یہ لے لیتے ہو دائی سال لڑنے کے بعد میں آپ کو ایک بڑے مزی کی بات بتا دوں جب میں نے جی آئی ٹی کی پیٹیشن فائل کی تھی نا اکتوبر دوہزار سترہ میں ایک ایوان میں ایک میرا دوست بیٹھا ہے بڑا اچھا ہے اس نے مجھے کہا سوسائیڈل میشن ہے میں کبھی نہیں بھولوں گا وہ دن لیکن سپیکر صاحب ہم نے سیکھا امران خان سے یہ انشاءاللہ جی آئی ٹی کی رپورٹ میں آخری سانس تک لا کے بتاؤں گا کہ کن کن لوگوں کا نام اس میں ہے جو آج بھی بیٹھ کے بجٹ کے برباتے کرتے ہیں جو زیر پلوج کی جی آئی ٹی مجھن کا نام ہے مرڈر پہ کٹناپنگ پہ کتل و غارت پہ رینسم پہ یہ ایسے نہیں بن گئی سپیکر صاحب بڑی بڑی شگر ملیں سستے میں ایسے داموں پہ نہیں خریدی گئی یہ بازو جو گھر بلاوالا اس کے سارے خریدے گئے یہ پیسے دیکھیں نہیں ایسے خریدے گئے مارکٹ ویلیو پہ ذرا پڑے تو سہی جی آئی ٹی اس میں لکھا کیا کیا ہے آخر میں سپیکر صاحب دو باتیں صرف ایک ہمارے منبع آج نہیں ہے شاید ایوان میں شاید ہیں میرے بھائی رانا سناؤلہ صاحب بڑے مزے کی انہوں نے بات کی میں آج تک ہسرا ہوں اس پر ایک لائف شو میں میرے شاید بیٹھے تھے آپ کی اجازت سے رانا صاحب انہوں نے کہا کہ میں نے ان سے پوچھا سر یہ بتا دیں سب باتیں آپ کی ٹھیک مان لیتا ہوں مجھے یہ بتا دیں کہ یہ نوکر کے اکاؤنٹ میں اتنے پیسے کیسے آگئے انہوں نے پیسے کیا کہا ایک دو لفظوں میں انہوں نے کہا میرا نوکر میری مرضی میں تو پریشان ہو گیا وہ کہہ رہے میرے پیسے میرا نوکر جتنے مرضی ڈالوں آپ کو اس سے کیا ہے کوئی لاؤ ہو کوئی منیلہ آنڈرینگ کوئی سورس اف انکم کوئی کونسیپٹ ہی نہیں تھا اس ملک میں اور آج بھی شہد بڑی مشکل سے میں سمجھانا پڑا ہے آخر میں سبیکر صاحب میں صرف یہ کہا کہ ختم کرنا چاہوں گا کہ دیکھیں باہر آپ جب کے رہتے تھے نا ہم سے پوچھتے تھے مدر ٹنگ کیا ہے مادری زبان کیا ہے ملک کو ماں کا درجہ دیتے ہیں سبیکر صاحب کرو بیچنا بند کرو اور آخر میں ایک شیر سنا دوں سب کے لیے جہاں بھی سننے باہر بھی سننے جو بھی رنگ کے کپڑے پہنے سننے کہ داغے سجود داغے سجود گر تیری پہشانی پہ ہو تو کیا دلتی صاحب داغے سجود گر تیری پہشانی پہ ہو تو کیا کوئی ایسا سجدہ کر کے زمین پر نشان رہے پاکستان زندہ بات پومی اسمبلی کا اجلاس وفاقی وزیر بحری امور علی زیدی اس وقت اظہار خیال کرے تھا ان کا کہنا تھا کہ پورٹ کاسم کرونا کے مشکل حالات میں بھی کھلا رہا پورٹ کاسم کی ایک انچ زمین بھی نہیں بیچی پاکستان سے بندرگاہوں سے آمدنی کمانے کے بے پناہ مواقع ہیں طریقہ انصاف نے پورٹ ایکانومی کا تصور پہلی دفع دیا